کچھ پر جو تیرے ساتھ دیٹھا ہوں لگتا ہے مجھے میں زندہ ہوں اب بھی مجھ میں سانس باقی ہے اب بھی مجھ میں سانس باقی ہے تیرے سائن میں خوش رہتا ہوں لگتا ہے مجھے میں زندہ ہوں پرمیشہ کو بہت دھنیواد کرتے ہیں ایک بار پھر سے اپنے پروگرام نیراشہ میں آشا کو لے کے آپ کے سمکھ حاضر ہیں اور سچ مجھ میں پرمیشہ کے مدھور اور میٹھے نام میں آپ کا سواگت کرتے ہیں کہ آپ بھی تیار ہیں ایک اور نہیں گوائی کو سننے کے لیے آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک اور نہیں گوائی اسیمبلی آف بلیورشش اتمنگر کے ایک سکریے میمبر سسٹر جیہ چارلز کی گوائی کو لے کے آئے ہیں آپ کو ان کی گوائی سے بہت برکت ملے گی اس سے پہلے کہ ان کی گوائی کو سنیں ایک وچن باتوں گی بھجن سہیتہ بتیس اور اس کی چھٹی آیت یہ سریعے سے بتاتی ہے اس کارن ہر ایک بھاک ملنے والا سہائک ہے اور تُو میرے سنکٹ میں چارے طرف مجھے چھٹکارا کے گیتوں سے بھر دیتا ہے اور گھیر لیتا ہے اور ہر سمیں تُو میری سہائتہ کرنے کے لیے تطپر رکھتا ہے اس لئے پرمیشہ کا وچن بتاتا ہے کہ ہر ایک بھاک تُو سے اس سمیں پراتھنا کرے جب وہ مل سکتا ہے کب وہ مل سکتا ہے جب ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں جب نراش ہوتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تب یدی پرمیشہ سے ہم پراتھنا کرتے ہیں تو وہ ہمیں مل سکتا ہے سچ مچ میں وہ مہان پرمیشہ ہے اور وہ ہماری نراشہ میں آشہ دیتا ہے آئیے سنتے ہیں سسٹر جیہا چارلز کی گواہی جو اسی بات پر نربہ کرتی ہے شیئیز ایسنگل پیرنٹ لیکن پھر بھی پرمیشہ نے ان کے ہر کام کو اور ہر سمیں سنکٹ کے سمیں میں ساہیتہ کری اور اسے انہیں سنبھا لائے آئیے ان سے ملتے ہیں پریشان ہوتے لارڈ سسٹر جیہا چارلز پرمیشہ کریں مدھور اور میٹھے نام میں آپ کا سوالت کرتے ہیں اس کو گاہ میں میراشہ میں آشہ اور سچ مچ میں وہ بھلا ہے اور اس کی کرنا سادہ کی اور اب بتائیے کس لیتی پرمیشہ نے آپ کی جیون میں آپ کی میراشہوں کو آشہ میں بھلا کیسے آپ نے جانا پرمیشہ کو بلکل سب سے پہلے میں پرمیشہ کو بہت دھونے بات دیتی ہوں میراشہ میں آشہ پروگرام کو دیکھنے اور سمھنے والے کمام لوگوں کو میں پرمیشہ کے نام میں پریز لارڈ کہتی ہوں اور یہی چاہتی ہوں کہ پرمیشہ کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کاموں کے دوارہ اس کے نام کی بڑی مہمہ ہو اور لوگوں کا جیون آشیشی ہو میں اپنے بارے میں میں یہ باتانا چاہوں گی کہ آج میں پرمیشہ کی بیٹی ہوں اور اس کے دوارہ چھوٹے ہوں میرا نام جیچالس ہے اور سمسارک روپ میں کہیں تو میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں میرے دو بیٹے ہیں جو پرمیشہ کی آشیش ہیں اور میرے ساتھ ہیں لیکن سمسار میں میں سنگل پیرنٹ ہوں بٹ میں جانتی ہوں کہ میں اس پڑا باپ کی بیٹی ہوں جو اسرائیل کا رکشت ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اونکتا ہے جیسا 121 سام نے بتایا گیا ہے تو رات میں اگر میں سوتی بھی ہوں تو بہت سکون کی نیند سوتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا یہوہ میرے لیے سوتا نہیں ہے وہ ہمیشہ جگہ رہتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اگر میں سنسار میں اپیلے سربائیز کرنی ہوں اپنی بچوں کو پال رہی ہوں تو میرے لیے کٹنگ ہے لیکن جہاں میں یہ وشواس کرتی ہوں کہ اس خدا بات کی سامت میرے ساتھ ہے اس کے ہزاروں دوٹوں کی چھاونی میرے آس پاس ہے تو میں اپنے آپ کو کہیں نیرول اور اسہائے اور اکیلہ محسوس نہیں کرتی ہوں اور میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی اپنے بارے میں بائی بر پرکیشن فاملی سے بلاؤں کرتی ہوں اور بچپن سے جیسے ہم اپنے گرانٹ پیرنس اپنے پیرنس سے تمام جیسے کی باتوں کو ہمارے باپ کی دعا کو ہم سنتے رہتے ہیں اور لیکن سمجھتے نہیں ہیں اس کے لئے ایک سٹیج آتا ہے جب تراباپ ہمیں چنتا ہے سمجھانے کے لئے تو ایسی ہی میں بھی تھی سنڈے کے سنڈے چرچ اگر نہیں جا پائے تو گھر میں باپی میری گراند مدر ہمیں لے کے مانی میں ٹیٹ اپ لاؤک بیر کی تھی کہ نہیں دعا کرنی ہے گیت گانے ہیں کہانیوں کو سننا ہے جیسس کی یہ ساری چیزیں تھی لیکن میننگ نہیں پتاتی تو جو چیزیں ہمیں الگ کرتی ہیں دنیا سے وہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم تھی کہ پرمیشور کی کیا باتیں ہیں جو ہمیں دنیا سے الگ کرتی ہیں تو ایک ہمارے پاسوان تھے اس سمجھ اور بہت ہی ہماری کاملی میں اتنا بیٹھنا تھا ہمارے خاص تھے کاملی میں عزیز تھے وہ کہتے تھے کہ جا پرمیشور تھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا اور آج بھی میں اس پاسوان کو انکل کو یاد کرتی ہوں جب میرے جیون میں کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں ضرور یاد کرتی ہوں کہ سچ میں خدا میں نے اپنے لائف کی کتنے سمیں میں کجھے تھٹوں میں اڑا دیا اور میں تیرے باتوں کو کہتے ہوئے بھی کجھے نہیں جان سکتی تو ایک سمیں آیا جب خدا واب کی یوزنہ تھی اب میرے جیون سے اس کی محیمات پرگت ہونے پائے تو میں بتانا چاہوں گی کہ میں کہتے پرمیشور کو جانی کیسے میں نے یہ جانا کہ وہی ہمارا اُڈھار کرتا ہے وہی ہے جو ہمارے لئے سب کچھ ہے اور خریششن ہونا بڑی بات نہیں ہے مسیح ہونا بڑی بات ہے اور جو ہمیں اس کا وچن سکھاتی ہے تو یہ انسیڈنٹ ہے اور 2007 کی بات ہے اور پرمیشور میں وشواس چل رہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائف چلتی ہے سموٹ 2007 میں میرے چھوٹے بیٹے کا فسٹ برث رہی آنے والا تھا سیٹن اس کے ساتھ ہوا کی ورمیٹنگ لیز موشن وائرل لائیریا اور اکٹوبر کا منت تھا جب اس کا برث رہی ہونے والا تھا تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی اور کیا ڈیلی کیا نسی آر کوئی بھی کوئی بھی ڈاکٹر شاید ہم نے نہیں چھوڑا جہاں اس کو لے کر کہ نہیں بھاگے لیکن کہیں سے کچھ نہیں ہوا اور ایک ایسا مومنٹ آیا جب مجھے اس دنوں کے بعد لگنے لگا کہ شاید میرا بیٹا جیلی نہیں بچے گا ایسے میں ایک تاملی میں گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک تاملی میٹنگ ہے وہاں پاسٹر آئے ہوئے ہیں آپ اس میں چلنا میں کہ ٹھیک ہے اور آپ یقین نہیں مانیں گی کہ میں اس situation کو جب یاد کرتی ہوں تو شاید آج بھی کام جاتی ہوں اپنے بیٹے کو میں اپنے شولڈر پہ رکھی ہوئی تھی اور شاید میرے اس گھر سے اور جو پریئر میٹنگ ہو رہی تھی جہاں وشواسی اکٹھا تھے کریششن نہیں وشواسی اکٹھا تھے مسیح اکٹھا تھے وہاں تک پہنچنے میں مجھے تین سے چار گھنٹے کا ٹائم لگا جو مشکل سے میرے گھر سے اس گھر سے تین یا چار بھر دیو تھے اور سدن ایسا ہوا کہ جب انہوں نے کہا جائے اٹھو آسوین کو لوگ چلو جیسے ہی میں اپنے شولڈر پہ لے تھی وامٹنگ موشن اور ایسا ہوا کہ میں وہاں نہیں جا سکی اور میں اس رات بہت روئی کہ خدا باپ مطلب کیا یہ میرا بیٹا مجھ سے چھین جائے گا کیوں کوئی ڈاکٹر اسے ایڈمیٹ نہیں کر رہا ہے کیوں کوئی اس کی رسپانس بیٹی نہیں لے رہا کون لے گا اس کی رسپانس بیٹی کیونکہ شاید میٹومیڈکل لائن کو جانتی سے ڈرپ چڑھ رہی تھی وہ بوٹل ٹوٹ کے گر گئی اور جسٹ اس کے ہیڈ کے پاس سے وہ گری اور ایسا لگا کہ شاید اگر میرے ساتھ خدا باپ کی سامت نہیں ہوتی تو شاید وہ ڈرپ کی بوٹل اس کے ہیڈ پہ گرتی وہ جو اس کو ڈرپ چڑھی وہ چار گھنٹے میں چڑھ نہیں تھی لیکن ڈاکٹر کی لاپروہی سے ڈیرھ گھنٹے میں چڑھی اور اس کے بعد جب ڈاکٹر وزیٹ پہ آئے انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو گیا اور میں سچ میں بہت اس سمیں پریشان کی پھر مجھے کہیں کہیں سے فون اور آپ یقین نہیں کریں کہ میں ہسپیٹل کے بیٹھے بیٹھے صرف خدا باب سے کہنے لگی خدا باب تیری مرضی کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اگر تیری اور سے ہے اور میرے لیے ہے تو یہ میرے پاس ضرور ہوگا اور آپ یقین نہیں کریں جب ایک مجھے یہ وہاں پر اتنا دھنیواد دیتی ہو نا کہ شاید آج اپنی زندگی کی ان تیسٹ منیز کو جہاں کہیں میں بھیر میں کھڑے ہو کے شیئر کرتی ہوں تو آج بھی میں باتوں کو کہتے ہو اور ایسا ہوا کہ حقیقت میں جو بچہ اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پارا تھا ایک رکھ نہیں پڑی تو اس سمیں خدا واپ نے مجھے سکھایا کہ اس نے کس طریقے سے مجھے چنا ہے اور یہ جو میرے جیون میں ہوا وہ کیوں کر ہوا یہ مجھے تھوڑا بعد میں سمجھ میں آیا لیکن اس نے اپنے وچن کے انوسار مجھے یہ سکھا پر 19 اور 20 میں وہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے بچانے والا ایشو ایشو ایرہ اور یہو پرمیشور مردیو سے بھی بچاتا ہے شاید ان وچنوں کو میں بچپن سے پڑھ رہی تھی لیکن سمجھ نے کی سامر مجھے اس سمیں آئی جو مجھے پرمیشور بتایا تو میں پرمیشور کو بہت دھنیوا دیتی ہوں کہ اس نے میرے جیون میں جو کام کی ہے وہ مشکل ضرور تھا لیکن میرے لئے عدد تھا اور اس طریقے سے ہنجی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے جیون میں اپنی سکشی جیون میں کچھ ایسا ہوا ہو جس میں آپ کو لگا ہو کہ اب سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور بہت نیراشا نے آپ کو گھیرا ہو لیکن پرمیشور اس سمیں یا کوئی بھی کس کے ذریعے آپ وشواث میں یا آشا میں بنی رہے اگر سسٹر آنیما میں اپنی ٹیسٹمانی شیئر کروں تو پتا نہیں آپ کا نیراشا میں آشا جو پروگرام ہے شاید یہ سارا اپیسوڈ میں کور کر جاؤ گی میں بتانا چاہوں گی یہ تو میں نے اپنے بیٹے کی ٹیسٹمانی شیئر کی اور پرمیشور میں وشواث میں میں کیسے بلونت ہوئی اور اپنے وشواث کو مضبوط پرمیشور کے دوارہ کیا میں نے وہ تھا لیکن یہ تسٹمانی ہے تب تک میں بہت سٹرونگ ہو چکی تھی مطلب اس سمیہ تک میرا وشواث ایسا تھا کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا وشواث اس پر سن نہیں تر لے گا مجھے ہمیشہ سکھاتا تھا تو لاز ٹیئر فیبرری میں ایسا ہوا کہ ایک دن پہلے تک میں اپنے آفیس جو دیلی روٹین ہے اپنے گھر کے کام سب کچھ میں کمپلیٹ کیا اور سنڈ ایسا ہوا کہ میں سنڈے کے دن بیڈ سے اٹھ نہیں پائی اور جو میرے ساتھ ہوا مجھے ایسا لگا کہ شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کہ رہی ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ چلو اور وہ شاید کوئی پوزیٹیو سائن نہیں تھا اور تب میں نے ہمارے پاسوان کو کال کیا اور ان سے میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور کیونکہ میڈیکل لائن سے میں اتنا زیادہ مطلب میں نون نہیں ہوں اور ان لوگوں پہ زیادہ ٹرسٹ کرتی ہوں جو خدا اپنے میرے سراؤنڈ میں رکھے ہیں اور مجھے یہ وشواس ہے کہ جو لوگ مجھے کچھ سکھائیں گے وہ اچھا سکھائیں گے تو صدر ایسا ہوا کہ جب میں ہسپیٹل گئی بہت کرٹیکل کانڈیشن ہو گئی تھی میرا بڑا بیٹا اس کے ٹویلت پر ہو رہے تھے اور ڈاکٹر نے مجھے جب اگزامن کیا ٹیسٹ کیا تو میرا ہیمو گلوبین ٹری پہ آ چکا تھا اور اس سمیں مجھے نہیں معلوم کی میرے ساتھ نہیں ہوں خدا واپ مجھے ایک بھی دن بھوکا نہیں رکھتا ہے میرے سر پہ چھت ہے میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے لیکن اگر ہم جیسے کہتے ہیں کہ کوئی پروبلم آ جائے اب کیسے ہوگا وہ والی سیچویشن اس سمیں میرے ساتھ کی تو میرے مائن میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی لیکن میں آپ بتانا چاہوں گی جب میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئی تھی اور اس سمیں جو لوگ میرے سراؤنڈنگ میں تھے وہ میرے لئے کسی انجل سے کم نہیں تھے کیونکہ خدا کے لوگ اسی کے صور روپ میں ہوتے ہیں اور اس سمیں ایسا ہوا کہ جس بڑے ہسپیٹل میں جا رہی ہوں وہ سارا کچھ فائننس مینیز کہاں سے ہوگا میں اندر بیڈ پہ تھی تمام لوگ وہاں پہ تھے چاہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے ہو فائننس کے لئے ہو میرے لئے ہو اور کہاں سے اتنا سب سپورٹ ہو رہا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کیونکہ میں وہ جو سمیں تھا اور اس کلیسیہ سے جو میں جڑی ہوں تو مجھے قریب دو سال ہو چکے تھے کلیسیہ کے لوگوں نے اپنی پراتناؤں کے دوارہ اپنی مضبوط پراتناؤں کے دوارہ اس سمیں مجھے بیٹ پہ تھی ایک ہاتھ میں ڈریپ جسرے میں بلڈ لوگ چاروں طرف تھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور وہ دن بھی آیا کہ میں ٹھیک ہو بہت سامرثی بنایا سنسار میں بھی میرے لیے ایسے عدد لوگ رکھ چھو رہے ہیں جنہوں نے مجھے کبھی ایک وقت کی روٹی کے لیے سوچنے کا موقع نہیں دیا میرے فائنس کے لیے سوچنے کا موقع نہیں دیا کیا وہ میرے آفیس کے سٹاپ تھے یا وہ میرے چرچ کے لوگ تھے ان دونوں جگہ کے لوگوں نے پرمیشور نے ادبود ریپی سے اور جہاں میرا ہیمو گلوگن 3 پہ تھا جب میں آفٹر آ ویک میرا ہیمو گلوگن 8.5 تھے تو میں مانتی ہوں کہ ڈاکٹر اپنا کام ملے بچانے والا پرمیشور میں بھی لکھا ہے یہون نا کی انجل اس کے چوتی آیت بتاتی ہے کہ ییشو مسیح کہنے لگا جب ییشو مسیح کو کے پاس سندیسہ آیا کہ تیرہ دوست لازر بیمار ہے اور مریم نے یہ سندیسہ ییشو کے پاس بجوایا اور اس میں لکھا ہے وہاں پر یارو میں اس کی چوتھے آیت میں ییشو مسیح نے کہا کہ یہ بیماری موت کے لیے نہیں مرتی کے لیے نہیں بلکہ پرمیشور کے اتر کی مہیمہ کے لیے اور سچ مچ بہت بار ہمارے جیبن میں ہوتا ہے کہ بیماریاں آتی تو ہیں لیکن ہمیں بیماری آئیت ہوتی بڑا پہاڑ آیا تھا لیکن کیا ہو گیا اور سچ مچ میں ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے فرمیشور کر دیا کرتا ہے آپ نے کہا آپ مسیح پرمیشور فیمیلی سے ہیں پیدا پریوار کے اندور ہیں لیکن اس سمیں اور اب جو آپ وشواز کے ساتھ بلکل اس کے لئے تو میں بلکل بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں سسٹر آنیمہ جب ہم پرمیشور کو جانتے نہیں ہیں سنسار کو پولو کرتے ہیں تو سنسار میں اچھی چیزیں آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں تمام طرح کے جو اپیسیوں کی پستق میں بھی دیکھتے ہیں جو سنسار کے کام یہ سب بھی جو پرمیشور کے گن وہ ہمارے اندر ہے اور حقیقت میں ایک اور تیسٹمنی چھوٹی سی شیئر کرنا چاہوں گی پرمیشور کے تمام باتوں کے لیے چار پان سال پہلے جب میں ڈالی میں آئی اور میرے پاس کوئی شلٹر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا میرا جو تھا کوئی جاب نہیں تھی دونوں بچے سٹرڈی تھے کہیں کچھ بھی نہیں تھا لیکن فرمیشور نے بہت عددو طریقی سے ایک فیاملی میں میرا انتظام ایسا کیا کہ اس فیاملی نے پورے وان ایڈ آف ایئر تک میرے بچوں کی سٹرڈی کا بھار جو ہے وہ اٹھایا اور ہمیں شیلٹر دی یہ ساری چیزیں کی کچھ سمیہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ سٹویشن بدل گئی مطلب وہ فیاملی ایسی ہوئی کہ انہیں شیلٹر کے لئے کہیں جگہ نہیں تھی اور پرمیشور نے مجھے اس یوگ بنایا کہ میں ان کو شیلٹر دیکھ اور ان کی ہیلپ کر سکھ ہوں تو سچ میں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ جہاں میرا اکاؤنٹ بیلنس زیرو تھا یعنی کہ میں فرش پہ تھی تو اب آپ نے مجھے وہاں پہ جیسے پرمیشور کے وچنوں میں جاتے ہیں اس کو اپنے جیون میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پرمیشور کا کام بھی ہمارے اندر دھتا جاتا ہے تو پربو ییشو مسیح پریم ہمارا پربو ییشو مسیح خود اتنا پویتر ہے پریمی پرمیشور ہے دیا کرنے والا ہے ماف مجھے اپنی 20-25 سال پہلے والی لائف جب یاد آتی ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ سچ میں خدا باپ یہ سب کرنے والا کوئی بھی عربوں کی عبادی میں کوئی نہیں صرف میرا خدا باپ ہے جو راجاؤں کا راجہ ہے اور پربو وں کا پربو ہے بلکل وہ عدود برمیشر ہے اور سچ مجھ میں مہان ہے اور اس کی کرونا صدا کی اور وہ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ عدود یکتی کرنے والا برمیشر ہے اور چیزوں کو پریسیتیوں کو بدل دینے والا برمیشر ہے کل پریسیتی کچھ اور تھی لیکن آج پریسیتی اندر کوئی لیاقت نہیں یہ صرف پرمیشور کر سکتا ہے ایک اور بات مارے بیورز کے لئے کچھ اینکریجنگ ورڈ کے سچ مجھ فرمیشر نے آپ کے جیویر میں کیا تو آپ ان کے لئے کچھ ایک ورڈ فرمیشور کے وچن سے بتانا مانگیں بلکل اور میری لائف میں جیسے میں نے آپ بتایا کہ گواہیاں اندینات ہیں آپ چھوٹے سی چھوٹی باتوں کو لے کر دیلی ہم راستوں میں چلتے ہیں وہاں سے لے کر کے اور بڑے بڑے کاموں تک میری لائف میں بھری ہوئی ہیں لیکن ہر ایک بات میں خدا واپ میری پرسنل پریئر میں مجھے خدا واپ ایک ہی چیز سکھاتا ہے کہ اگر تیرے جیون میں وپتی نہیں ہے تو میری مہیمہ بھی دیں اور اس چیز کو خدا واپ جو اپنے وچن میں دکھاتا ہے وہ وچن سے میں شیئر کرنا مانگ لیکی ہوں یہ ہمیں ملے گا سیکن پرون کیوں اور اس کے چیپٹر میں یہ ایٹ سے لے کر اور نائن تک میں پڑھنا چاہوں گی اس کے وشای میں میں پرابو سے تین بار ونٹی کی مجھ سے یہ دور ہو جائے اور اس نے مجھ سے کہا میرا انگرہ تیرے لئے بہت ہے کیونکہ میری سامت نربلتہ میں صدھ ہوتی ہے اس کہنے میں باتیں بہت آسان لگتی ہیں لیکن آپ اگر کسی ایک ورلی لائف کو جینے والے انسان کو کہو کہ آپ اپنی بیماری میں آپ اپنی نربلتاؤ میں آپ اپنی کرائیس میں اور اپنے آپ پہ گھمن کرو ہم نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی آج ہم کہیں ہم بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور پھر بھی آپ گھمن کرو کہ نہیں میرا خدا باپ کر سکتا ہے لیکن کر سکتا ہے تو ہمیں میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ نراشا میں آشا پروگرام دیکھنے والے تمام viewers تمام listeners کو خدا باپ اس وچن کے دورہ کتنی سامت دے کہ آپ اگر اس بات پر یقین کر لیں میرے بھائی بہنوں میرے بچوں بزرگوں کہ آپ اپنی نربلتاؤں میں اگر پر میشور پر گھمن کرنا سیکھ جائیں تو آپ اپنی نربلتاؤں میں اپنی کمزوریوں میں اپنے دکھوں میں قوید پڑے نہیں رہیں گے آپ کو وہاں سے اٹھا کر اور نکال نی خدا باپ آپ کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے گا جیسے خدا آپ نے میرے جیون میں تمام میری نربلتاؤں میں سے مجھے نکال کر کے اور مجھے سامرتی بنایا اس وچن کے دورہ آپ اپنے جیون کو اگر اس وچن کے سرابور کرے گا بہت اربود کے سچ مجھے جیسے پرمیشہ کے بچے میں بھی لکھا ہے کہ میری نربلتہ میں میری سامرت ہوتی ہے بہت بہت ہی اربود بات ہے کہ ہماری نرمل چیزوں کو لے کر ہماری کمزوریوں کے لے کر ہماری کمزوریوں میں سے چن کر وہ ہمارے لیے کارے کرتا ہے اور اس میں سامر دکھاتا اور اس کے بعد ہمیں سرابور کر دیتا اپنی برکت سے سچ مجھ عدود پرمیشہ رہے اور میں بہت دھنیوا کروں گی کہ آپ سمیہ نکالا کہ سچ مجھ پرمیشور کی مہمہ ہو سکے اور آپ کی جبن سے ہمارے viewers کو بہت سارا انسپریشن بل سکے پرمیشور کا بہت دھنیوا کروں گی اور آپ کو دھنیوا کروں گی کہ سچ مجھ آپ سمیہ ہمارے سمیہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پرمیشور کی مڈیمہ کے لئے سمیہ دینا بہت بڑی بات ہے سو مچ سسٹر آنیما لیکن بڑائی میری نہیں میرے خدا باپ کی جس نے مجھے اس لائب بنایا اور میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی تمام viewers میری لائب کی اور یہ خدا باپ نے تائب کیا تھا میرے لیے اور میں یہاں پر آئی ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا سکوں مجھے کہیں بھی موقع ملتا ہے تو میں چھوٹی نہیں ہوں یہ تمام ہزاروں کی بھی ہو یا دو چار کی بھی روح لیکن میں خدا آپ کے کام کو بیان کر سکھ تو میں دھنیوا دیتی ہوں سیسٹر کانیما کی آپ کے من میں پرمیشور میں ڈالا کہ میں اپنی تسٹمنیز کو لوگوں کے سامنے شیئر کر سکھ سکھ اگر میں یاد دلاؤں تو شاید اس سے پہلے بھی آپ اپنی ریکارڈ کرا چکی ہیں لیکن وہ ہمارے پروگرام میں ریکارڈ ہوگا تھا شاید سا بلیسیمز میں اس سش وہ بہت عدھت پرمیشور ہے اور مہیمہ کے یوگ پرمیشور رہی دلاؤ آپ نے دیکھا کس ریتی سسٹر جی چارلز کے جیون میں کتنی پریشانیاں تھی بچے کی پریشانی تھی اپنے سویم کے جیون میں اتنی بیماری لیکن پرمیشور نے ان کو سمحال بچن بتاتا ہے بھجن سہیتہ سہیتیس اور اس کی انتالیس آیت یا ہی سری دھرمیوں کی مکتی یہ اور سنکٹ میں سمیں ان کا دریر گڑ ہے یہ ان کی سہیتہ کر ان کو بچاتا ہے ہمارا پرمیشور یہوہ سنکٹ میں سہیت سے ملنے والا سائیتہ اور وہ ہمیں بچا لیتا ہے چھوڑ نہیں دیتا ہے بس رہنے نہیں دیتا ہے وہ انہیں دھرمیوں کو بچا لیا کرتا ہے سچ مچ میں یدی آپ نیراش ہیں یدی آپ پریشان ہیں یہوہ کی اور کے سمیں اسے پراتنا کریں گے وہ ہماری سن لے گا اور ہمیں ہمارے سب کشٹوں سے مکت کرائے گا لیکن ضروری ہے اپنی نیراش کے سمیں میں اس آشا وادی پرمیشور کے سممک جانے کی یدی آپ نیراش ہیں یدی آپ ہتاش ہیں سکریم کے پر ایک نمبر ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے پراتنا کریں یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے پراتنا کری جائے آپ اس نیراش ہے لیکن کوئی ایک ہے جو آپ کے لئے پراتنا کرنے کے لئے تک پر ہے پرمیشور آپ کو آشیش دے پیز اللہ